جاہیں دوستو کیسے آپ لوگ امید ہے آپ سب اچھے سنگے دوستو بات کرنے والے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک مانسک سواست اون سمایوجن مینٹل ہیتھ اینڈ ایجسٹمنٹ کے بارے میں اس سے ایک پرشنو آپ سے ہر سار پوچھا جاتا ہے آپ سے پوچھا جائے گا اور اس ویڈیو میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں کہ مانسک سواست کا ارت پریباسہ ویسیستہ کیا ہوتا ہے سمایوجن کی چنوٹیاں کیا ہوتی ہیں اور مانسک سواست وقتی کے لکشڑ کیا ہوتا ہے مطلب سب کچھ دیکھنے والے ہیں اسی ویڈیو میں بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اب بات کریں گے مانسک سواست کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ مانسک سواست اب اس کو انگلیس میں کہتے ہیں مینٹل ہیلڈ اب میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی بندہ مستق سے سواست ہے کی نہیں ہے یہ کیسے پتہ کریں گے آپ کسی بندے کا مستس یعنی دیماغ صحیح سے کام کر رہا ہے وہ دیماغی روپ سے سواست ہے یا بیمار ہے اس چیز کو آپ کیسے چیک کریں گے تو آسانس لکھ دیجئے بس اسی چیز کو کہ مانسک سواست ایک مانسک استطی ہے جو ویڈی کی سمپوڑ سمنویت قریہ درساتی ہے آپ جو بھی کارے کرتے ہیں اس کو درساتی ہے مانسک سواست کا ارث ہے جب ویڈی کسی بھی طرح مانسک بیماری سے مکت ہوتا ہے اگر کوئی انسان کے پاس کوئی منٹلی ڈیزیز نہیں ہے وہ مانسک بیماری سے مکت ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اسے مانسک روپ سے سواست سمجھا جاتا ہے اور اسی آوستہ کو مانسک سواست کی سنگیہ دی جاتی ہے کسی کو اگر مانسک بیماری نہیں ہے کوئی ڈپریشن میں نہیں ہے کوئی اسواست نہیں ہے کوئی پاگل نہیں ہے منٹل نہیں ہے تو اسی کو تو ہم مانسک سواست کہیں گے اسی کو تو ہم منٹلی فٹ کہیں گے اسی کو تو ہم منٹلی ہیلتی کہیں گے اب آئیے تھوڑا دیکھتے ہیں کہ ودوانوں نے اس کو کیسے کہا تو ہیڈ فیلڈ کے مطانوشار سمپوڑ ویکتیتوں کی پوڑ ایوم سنتلت کریا سیلتا ہے کوئی انسان اپنے ویکتیتوں میں اس کی کریا سیلتا ہے دین چر یا جیون جینے کا طریقہ پوڑ روپ سے ایوم سنتلت روپ سے ہو تو پوڑ اور سنتلت کریا سیلتا کو مانسک سواست کہتے ہیں اب کرو اینڈ کرو مہود نے کہا تھا اچھا بتا ہے آپ کو مانسک سواست ویجیان ایک ویجیان بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں مانسک سواست کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کرو این کرو نے کہا تھا کہ مانسک سواست ویجیان وہ ویجیان ہے جس کا سمبند مانو کلیان سے ہے اور اسی سے مانو سمبندوں کا سمپوڑ شتر پر بھاویت ہوتا ہے اگر آپ دماغ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح رہتا ہے ہاں دل اور دماغ دونوں لگ چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو سارے آپ کے ایکٹیوٹس سانتولیت ہوں گے مانسک روپ سے سواست ویجیان کے لکشڑ کیا ہوتا ہے کوئی بھائیا کوئی مانٹلی فیٹ ہے یا مانٹلی سواست ہے اس کے لکشڑ کیسے آپ پہچان پائیں گے ٹھیک ہے آپ جو مانٹلی انفیٹ ہے اس کو تو پہچان سکتے ہیں اس کے باتے کرنے کا چیزیں الگ ہوگا جیسے مانو جی کوئی بندہ کہیں پارٹی ہو رہی ہے انجوائے ہو رہا شادی اور وہ مو لٹکائے خواہ بیٹھا ہے مطلب وہ بلکل دنیا سے الگ ہے مطلب وہ مانٹلی فیٹ نہیں ہو سکتا ہے دل کا ٹوٹا ہو جو بھی چیزیں ہو یا پھر مانٹلی جی کہیں پہ سوک سبھا ہو کہیں کسی کی مرتی ہوئی اور وہاں جا کے ہاں سر آیا پاگ روجے سر یک کر رہا ہے مطلب وہ مانٹلی فیٹ نہیں ہے لیکن کوئی بندہ مانٹلی فیٹ کیسے ہے مانصر کی اپسے سوست ہے اس کے لکھڑ کیا ہوں گے تو آتم ویسواس وہ آتم سممان کی بھاؤنا اس کے اندر ہوگی اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کہاں کیسے ریاک کرنا ہے ویچار کرنے کی پونڈ چھمتا چیزوں کا اپنے ویچار سے پونڈ چھمتا ہوگی اچھے طریقے سے بات کرے گا بودھی ایم ویویک دوارہ نیڑے لینے کی پونڈ چھمتا ٹھیک ہے دھیر ایم مجھساہ کا بنا رہنا اپنی کمیوں کو گیان تتہ سویکرتی اور اپنی سکتیوں یوگیتہ کا صحیح گیان دوسروں کے پرتی سممان اور سردھا کا بھاؤ انبھاؤ سے سیکھنے کی چھمتا اور من میں صدی و پرسندتا پرفولتا ایوم انبھاؤ کرنا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے مانصر سوست وقتی کے لکھڑ اگر کسی بچے کس اندر یہ چیزیں ہیں تو وہ کیا ہے مینٹلی سوست ہے یعنی کہ وہ مانصر روپ سے سوست ہے بہت سادھار سبدوں میں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ اس ویڈیو کو بس ایک بار دیکھئے گا اس کے بعد بھول جائے گا آپ جب اگزام میں اگر یہ کوششن آئے گا تو آپ آٹومیٹک لکھ لیں گے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں مانصر سوست کو پربھاویت کرنے والے کار ہے کون کون سے کون کون سے چیزیں انسان کے مستض کو پربھاویت کر سکتی ہے گھر میں کلے کلے تو نہیں ہے گھر میں کوئی لفڑہ مسئلہ کوئی ایسے چیزیں تو نہیں ہیں ویڈیالے کا پربھاو ویڈیالے وہ ٹورچر تو نہیں گھر سماج آپ کون سے سماج میں رہتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو کیا کرتے ہیں مانصر سوست کو پربھاویت کرتے ہیں اس کے اندر آپ سویم سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آئیے ہم بات کرتے ہیں the most and most and most important topic وہ ہے مانصر سوست ایم سمایوجن ٹھیک ہے مانصر سوست ایم سمایوجن تو دیکھئے سکچھم ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بھی پرستیتی ہو سمایوجن اس میں خود کو ڈھالنا سمجھتا ہو وہ mentally سوست ہو سمایوجن دیکھئے سمایوجن سمجھنے سے پہلے آپ دیکھئے سمایوجن ہوتا کیا ہے adjustment adjustment کا مطلب کہتا ہے انسان کسی چیز اپنے آپ کو adjust کر لیتا ہو ہر وقت جندگی میں خوشی نہیں رہتا ہر وقت جندگی میں گم نہیں رہتا ہر وقت آپ کے اندر تنگی نہیں رہتی تو بندہ دیماغی وہی کہہ لائے گا جو ہر ایک پرستیتی میں خود کو سمایوجت کر لے یعنی کہ خود کو adjust کر لے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں mentally سوست تو سمایوجن کا مطلب سمجھ گئے آپ سمایوجن کا مطلب ہوا کہ ہر ایک پرستیتی میں خود کو ڈھال لینا سمایوجن وہ پرکیریہ ہے جس سے وقت آسکتاؤں تتھا ان پرستیتیوں کے بیچ سنتولہ ناستھاپیت کرتا ہے جو انہ سکتاؤں کی پورتی کو پربھاویت کرتی ہیں آپ کے بعد جو بھی limited resources ہیں اس کے حصاب سے آپ اپنے آپ کو ڈھال لے دیں تو یہ ہو گئی سمایوجن اب آئیے مانسک سواستی ہم سمایوجن کے تھوڑا سا اور explain کر لیں مانسک روپ سے بیمار وقتی سماج کے ساتھ سمایوجن نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور پریوار کے ساتھ اچھی طرح سے سمایوجن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگر کون جو مانسک روپ سے بیمار ہے سمایوجن وہ عوض تھا ہے جس میں ایک اور وقتی کی عوض سکتا ہوتی ہے اور دوسری وہ پریوارڑ کے ادھکاروں میں پونڈ سنتوستی ہوتی ہے جی وہ انیک پرکار کی سمجھیاں سے کھڑا رہتا ہے وہ پریوارڑ کے ساتھ یہ موسٹ ایمپورٹن یہاں سے دھان دیجئے گا وہ پریوارڑ کے ساتھ ترہ ترہ کی پرتکریاں کرتا ہے خان پان سے وقتی دی مانسک سوست اچھا رہتا ہے تب ہی وہ پریوارڑ کے ساتھ ٹھیک سے سمجھے سے بیٹھا پاتا ہے اب آئیے اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ انسان جو سماج کے ساتھ جو پریوارڑ کے ساتھ اپنے آپ کو سمایوجیت کر لے پریوارڑ اور سماج کی انکول اپنے آپ کو ڈھال لے اس میں جیون ویعتید کر لے اسی کو کیا کہتے ہیں سمایوجن کہتے ہیں adjustment کہتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کریں گے ایک اور پوائنٹ کو سمایوجن کو سمایوجن یہ سمایوجن کے بلکل بھی پریت ہے کو سمایوجن کا مطلب کیا ہوتا ہے جو بندہ سماج کی انروپ خود کو نہ ڈھال سکے اس کو کو سمایوجن کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے اب بس دماغ میں رکھئے کو سمایوجن کا مطلب خود کے بعد کوئی دکت نہیں دکت ویری گوڈ آپ لوگ بہت اچھے دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھا سمجھ رہے ہیں اسی پرکار سے جب کسی وقتی کو اپنی اچھاؤں اور ابھی روچیوں کے پرتکول سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے اندر مانسک دوند تناؤ اتپن ہوتی ہے ٹھیک ہے صحیح بات ہے تناؤ کی استثیر میں وقتی کے مند میں ایک پرکار کی اتھل پتل مجھ جاتی ہے جس کو دور کرنے کے لیے وہ بادھاؤں کو دور کرنے کوشش کرتا ہے اس کے یہ پریاس یادی سفل ہوتے ہیں تو واتاورا کے ساتھ ایک پرکار کا سامیجن کر لیتا ہے یادی بادھاؤں کو دور کرنے میں اسفل رہتا ہے تو اوانچنی اور اپنا لیتا ہے اور وہ کوئی سامیجن اب ایک سیمپل سی اگزامپل دیتا ہوں مان لیں یہ پیسہ کسی بچے کے پاس پیسہ نہیں ہے یا پھر کسی پریوار کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ اس کی استثی ہو گئی لیکن اسی پرستثی میں انسان کے کیا ہوگا کہ اس کے دماغ میں اتل پتل دماغ میں دوند بہت سارے چیزیں چلیں گی تو بس اسی پرستثی میں خود کو ڈھال لینا اس اوہ سکتہ کے انروپ خود کو پرابت کر لینا خود کو ڈھال لینا اگر ڈھالنے میں سفل ہو گیا تو وہ سامیجن کا علاقہ ہے اگر نہیں ہو پائے تو کچھ سامیجن تو انسان کو پرستثی استثی میں اپنے اور اپنے بیچاروں کو انکول بنا لینا یہی سامیجن ہے اور نہ بنا پانا کچھ سامیجن امید ہے دوستو سمجھ میں آگئی ہو ایک لاسٹ پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سامیجن کی چنوٹیاں کیا ہوتی ہیں کوئی انسان اگر سامیج کے پرتی اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے اس کو چیلنجز کیا آتے ہیں اس کے اندر ایسے سے کیا کیا چنوٹیاں آتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلی لنگ کی بات کریں جروری نہیں ہے کہ جس پرکار ایک لڑکا اپنے آپ کو ہر ایک پرستثیتی میں خود کو ڈھال سکتا ہے ایک لڑکی ہے ایک مہیلہ بھی خود کو ڈھال تو یہ اس کی چنوٹی ہوگی سماج سمودائے پرتھائیں کھان پانچھتر بھاسا رہنزان یہ اس کی سامیجن کی چنوٹیاں ہوں گی ان سب کے ویپریت ان کو جانا پڑے گا خود کو سامیجن کرنے کے لیے تو یہ کیا ہوگی پرستثیتی ہوگئی یہ اس کی چنوٹی ہوگئی دوستو اسی پوائنٹ سے ایک پرشن بنائیں گے اور میں امید کرتا ہوں اگر آپ چیزیں کو سمجھ گئے ہوں گے آسانی سے لکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کچھ نہیں تھا ایسا کچھ نہیں تھا جس کو آپ نہیں جانتے ہیں بڑھاں اتنی بات ہے کہ آپ سویم سے ایک بار سمجھ گئے تو آپ ضرور لکھ سکتے ہیں کہ مانسک سواست کیا ہوتا ہے ایک انسان اپنے جیون کی کریاؤں کو صحیح روپ سے کرتا ہے مانسک سواست ویکتی کراتا ہے ٹھیک ہے سمپور ویکتی صحیح روپ سے کرنا ہی تو مانسک سواست کراتا ہے اب کیسے پہچانیں گے کون ویکتی مانسک روپ سے سواست ہے تو اس کے لچھڑ بلکل آپ خود کے بارے میں لکھ دیجئے گا کیونکہ مجھے پتا ہے آپ مستسک روپ سے سواست ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک سب جوڑ لیجئے گا پیار یہ آج کل سب سے بڑا فیکٹر بنتا ہے مانسک سواست کو پرباویت کرنے کے لیے تو چوتھا پوائنٹ ڈال کے لکھ لیجئے گا اوکے بس یہ سب سے زیادہ پرباویت کرتا ہے کیا مانسک سواست کو امید ہے دوستو اگر آپ ابھی تک اس پرباو سے بچے ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ کا مستس ٹھیک سے کام کر رہا ہوگا اگر نہیں بچے ہیں تو پلیز آپ نے آپ کو بچا کے رکھے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر کوشنز آئے ایکزام میں تو ضرور لکھئے گا اوکے بہت بہت شکریہ اس ویڈیو میں دیکھنے کے لیے اگر سچ میں اس کو چوتھا پوائنٹ ڈال ڈال سکتے ہیں مطلب نہیں چھوڑا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ میں اپنی رائے دیں کیونکہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں کی نہیں آئیں یہ ویڈیو یہیں ختم ہوتا ہے جائے ہند جائے بھارت